ہیلو نمستے آپ سب کو میرا نام پونم اور آج میں آپ سب کے ساتھ سیر کر رہی ہوں آئیس کریم کی ریسپی سب سے پہلے ہم ایک کلو دودھ لیتے ہیں اور اس کو گرم کرتے ہیں دودھ کو تب تک گرم اوبالتے ہیں جب تک کی دودھ کی کوانٹیٹی آدھی نہ ہو جائے اس میں بیچ بیچ ملاتے رہنا ہے تب تک ہم آئیس کریم کی کچھ اور تیاری کر سکتے ہیں یہ آئیس کریم کے اول چار چیزوں سے بنے گی اور گر پیس کو باس آنے سے بنا سکتے ہیں کیونکہ بچے بھی اس کو مارکٹ والی آئیس کریم سے زیادہ پسند کریں گی میرے بچے اس کو بہت خوش ہو کے کھاتے ہیں یہ ایک دم سے ربڑی کی تیار تیار ہوگی کیونکہ مارکٹ میں جو رو ملتی ہے ربڑی کا کلفی اس سے بھی اچھی کلفی بنے گی آپ کے لئے یہ دودھ کو اچھے سے گرم ہونے دے جب تک کی اوبال نہ آئے تب تک دودھ گرم ہوتا ہے جب تک ہم باقی کی تیاریا کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے کچھ کاجو اور بادام لیے تقریباً چار پانچ کاجو اور بادام ان کو ہم بارک بارک کٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ دودھ میں اوبال آ گیا ہے اس کو دی ری دی ری بیچ بیچ میں ہلاتے رہیے اور جو ملائی آئے گی اس کو سائیڈ میں کرتے رہے یہاں پہ اب دودھ کے اوپر دیکھئے ملائی آگیا اور اس کو میں نے سائیڈ میں کر دیا ہے سائیڈ سائیڈ سے جو یہ دودھ چپکے گا اس کو بھی الگ کر سائیڈ سے نکالتے رہیے اب اس میں کم سے کم 10-15 منٹ کے اندر یہ دودھ آدھا رہ گیا ہے اب اس میں ہم کسٹڈ پاوڈر لیتے ہیں تقریباً دو چمچ اور اسے تھنڈا دودھ میں مکس کرتے ہیں اس کی ساری گھٹلیاں آرام سے اس کو مکس کر لیتے تھا کہ کوئی گھٹلی اس میں نہ بچے اور اس میں میں نے آدھا کپ دودھ لیا اور اس کو اچھے سے مکس کر لی کوئی بھی گھٹلی نہ بچے یہ دیکھیں یہ اچھے سے تیار ہو گیا سب سے پہلے ہم اس میں چینی مکس کرتے ہیں یہ کم سے کم 5-6 چمچ چینی ہوں گی اس کو پہلے اچھے سے دودھ میں مکس کر لی اب اس میں چینی اچھے سے مکس ہو گئی ہے اور ہم اس میں کسٹڈ پاوڈر جو ہم نے تیار کیا تھا اس کو دیرے دیرے چمچ کو الاتے ہوئے ڈالیں گی چمچ کو لگا تار الاتے ہوئے ورنہ تو اس میں گھٹلیاں پڑ جائیں گی اور یہ اچھے سے مکس نہیں ہوگا اس کو کم سے کم 10-20 سیکنڈ کے لیے اس کو کم سے کم 10-20 سیکنڈ کے لیے اس کو بند کر دیں اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا اور اب ہم اس کو گیس بند کرنے کے پاس یہ کاجو بیتام جو بارک بارک کٹ کیا تھا اس کو ڈال دیتے تھوڑا سا اس میں سے رکھ لیتے ہیں اوپر سے ڈالنے کے لیے اور یہ ٹھنڈا ہونے کے پاس کم کسی بھی برتر میں جمع دیں گے ہاں پہ میں نے ایک کٹورہ لیا تھا بڑی کٹوری ہے جو اس میں میں نے اس میں آئس کریں ان کو جمایا دیکھئے میں نے اس کو اوور نائٹ کیلئے اور یہ پلکل اچھے سے اور تھنکس پور وچنگ مائی چینل اور آئس کریم کی ریسپی اگر آپ کو تھوڑی سی بھی پسند آئی تو اسے لائک شیئے اور سبسکرائب کر دیجئے اور کمنٹ کرنا نہ بھولے کہ آپ کو آئس کریم کیسے لگی آپ بنا کر جرور دیکھئے گا آپ کو جرور سے جرور پسند آئے گا